محضرت سامنے اکرام آپ نے پچھلے سال دیکھا تھا اس ناچیز نے عام انسان آوام کے اندر علم پیدا کرنے کے لئے چھوٹے چھوٹے بچوں کے مسابقہ اسلامی سوال و جواب کا پروگرام کرتا ہوں میں میرا مقصد یہ ہے عام میں جو چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل سے انجان ہیں ہم تک وہ مسئلے مسائل پہنچائے جائے بچوں کو سکھانا میرا مقصد یقیناً ہے لیکن بچوں کے ساتھ ساتھ میرا مقصد یہ ہے کہ بچوں کے گھر والے اور بچوں کے آگے بھی ان کی نسلیں بھی اس چیز کو سیکھیں جو خرافاتیں ہم میں موجود ہیں یا جو کمیہ ہم میں موجود ہیں یا جو شک و شبہات ہم میں موجود ہیں انشاءاللہ میں اس کو مٹانے کی کوشش کرتا تو اسی کا ایک چھوٹا سا نمونہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو سوال و جواب یاد کرایا گیا ہے کچھ احادیث مبارکہ ہے اور سوال و جواب ہیں انشاءاللہ العزیز یہ جواب دیں گے اور ان کی ہونس انشاءاللہ افضائی کے لیے اگر کچھ انہیں کوئی انایت کرنا چاہتا ہے تو عطا کر سکتا ہے اور یہ پروگرام اس کمیٹی سے اس پروگرام کا تعلق صرف اطرح ہے کہ اس کمیٹی کے ممبر پر ہوتا ہے اس کا جو اخراجات ہوتا ہے میں اپنے پلے سے ادھا کرتا ہوں کمیٹی اس کا اخراجات نہیں ادھا کرتی ہے تو جو بھی اپنے پاس سے ان بچوں کو کچھ حدیعہ دینا چاہتا ہے وہ دے سکتا ہے اسلام علیکم محمد ارمان سوال نمبر ایک بعض لوگ کہتے ہیں کہ اوپر والا جیسا چاہے گا ویسا ہوگا اور کہتے ہیں کہ اوپر اللہ نیچے تم ہو یا اس طرح کہتے ہیں کہ اوپر اللہ نیچے ہوں یا سب زملہ گمرائی کے ہیں مسلمانوں کو ان سے بچنا نہ یہایت ضروری ہے میرے بزرگو اور دوستو یہ یقینا یہ مسئلہ ہم لوگوں کے اندر یہ بہت بڑی کمی ہے اور عوام میں یہ کہا جاتا ہے اوپر والا جیسا کہتے ہیں کہ نہیں آج آپ نے چھوٹے سے بچے کے ذریعے سن لیا کہ یہ ایک گمرائی کا جملہ ہے اور اس سے بچنا چاہے کیونکہ اللہ ساری کائنات کا مالک و مختار ہے اور ہر سمت رہا کہا ہے کسی ایک سمت اللہ کو محدود کرنا یہ کلمہ گمرائی ہے اس سے بچنا ہر مسلمان پر ضروری اور فرض ہے سوال نمبر دو عمل کا دار و مدار کس پر ہے حدیث کی روشنی میں جواب دے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے جیسے رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث باق ہے عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے جلد نمبر ایک سبحان اللہ سبحان اللہ یقیناً عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے عمل کا دار و مدار نیت کی اوپر ہوتا ہے ہماری نیت جس طریقے سے ہم نیت کریں گے یقیناً اس کا صلح ویسا بھی اور یہ حدیث مبارکہ کا حدیث نمبر ایک صفحہ نمبر ایک جلد نمبر ایک بخاری شریف شریف سوال نمبر تین تم میں بہترین لوگ کون ہے حدیث کی روشنی میں جواب دیں دو قرآن سیکھا اور دوسرے کو سکھایا جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے خیرکم من تعلم القرآن و علمہ یعنی تم میں بہترین شخصوہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسرے کو سکھایا حدیث نمبر پانچ ہزار ستائیس جلد نمبر تین صفحہ نمبر اتالیس سبحان اللہ سبحان اللہ یقیناً ہم میں سب سے بہترین شخصوہ ہے جو خود قرآن سکھے اور دوسروں کو قرآن سکھایا اور نبی کریم کی حدیث موجود ہے خیرکم من تعلم القرآن و علمہ حدیث نمبر پانچ ہزار ستائیس جلد نمبر تین صفحہ نمبر اتالیس سوال نمبر چار کیا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں ہاں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ وسلم زندہ ہیں حدیث صریف میں ہے ان اللہ حرم الالرد انتقل اجسار فنبی اللہ فنبی اللہ حیور یرزکو سبحان اللہ یقیناً سرکار اقدس نے فرمایا یعنی خدا تعالیٰ نے فرمایا جمین پر انبیاء اکرام علیہ وسلم کو جسموں کو کھانا حرام فرما دیا اللہ کے تمام نبیین اپنی مزاروں میں جلوہ فروز ہیں اور باہیات ہیں اللہ کی جانب سے انہیں رزکے حلال دیا جاتا ہے سوال نمبر پانچ دعا کا کیا فائدہ ہے حدیث کی روشنی میں جواب دیں دعا بلوں کو ٹال دیتی ہے جیسے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاکے اد دعاو یرد البلاؤ حدیث نمبر چار اجار دو سو پیسر صفحہ نمبر دو سو انسٹ فرحان یقیناً دعا بلاؤ کو ٹال دیتی ہے بے شک شک ہم لوگوں کو دعا سے کام کرنا چاہے اور نبی کریم کی حدیث ہے اد دعاو یرد البلاؤ سوال نمبر چھے السلام علیکم رحمت اللہ تعالی وغرکاتہ میرا نام ہے محمد فرحان سوال نمبر چھے کیا علم دین سیکھنا ہر مسلم مسلمہ پر ضروری ہے حدیث کی روشنی میں جواب دیں ہاں علم دین سیکھنا ہر مسلمین مسلمان فرفج ہے جیسا کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تلبن علمی فریدتا علا کل مسلم سویبن ایمان باو فی تلبن علمی حدیث نمبر سولہ سو پیسر جلد نمبر دو سفہ نمبر دو سو چوان سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک آج ہم یہ کہتے ہیں فلا مولانا جان بوجھ کی ایک کمی کرتے ہیں پڑھ لکھے کرتے ہیں لیکن ذرا یہ غور کرو کہ ہم نے نہ پڑھ کے ایک فرمانے کی ہے ایک فرض کو نہ پڑھ کے چھوڑ دیا نہ پڑھنے کی بنیاد پر ہم نے ایک فرض کو ترک کر دیا ہر مسلمان مرد عورت پر علم دین کا سیکھنا فرض ہے اور یہ حدیث سے ثابت ہے سوال نمبر ساتھ اسلام کی پہلی مسجد کا نام بتاؤ جس کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے ہاتھوں سے تعمیر کیا ہے اسلام کی پہلی مسجد کا نام ہے مسجدِ قوبہ جو مدینہ سریف میں ہے سبحان اللہ اسلام کی اوہ پہلی مسجد جسے ہمارے نبی کرم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے تعمیر کیا اس مسجد کا نام مسجدِ قوبہ ہے اور اوہ مدینہ سریف میں موجود ہے اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو مسجد کی زیارت نصیب فرمائے سوال نمبر آٹھ اوہ کونسی مسجد ہے جس میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دورانِ نماز دورانِ نماز اپنے رخ کو مسجدِ اقصاصِ مسجدِ حرام کی طرف فیر لیا آوام میں سے کوئی جواب دے دے اوہ کونسی مسجد ہے جس مسجد میں ہمارے نبی نے دورانِ نماز اپنے رخ کو مسجدِ اقصاصِ مسجدِ حرام کی طرف فیر دیا آوام میں سے کوئی جواب دے دے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اوہ مسجد ہے جس میں نبی کریم نمازِ زہر عدا کر رہے تھے اور دل میں خیال آیا کہ کاش میرا قبلہ میری جائے پیدائش مکت المکرمہ ہوتا اسی وقت اللہ رب العزت نے جمبلِ امی کو بھیجا اور فرمایا اے محبوب دو رکھت نماز ہو چکی تھی رب نے فرمایا اے محبوب آپ اپنے رخ کو اسی وقت مسجدِ حرام کی طرف فیر دو اور نماز مکمل کرتا آج بھی وہاں پر دو قبلے موجود ہیں اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو اس کی زیارت نصیبتا فرمائے سوال نمبر نو غور سے سنیے گا بہت اہم سوال ہے تمام مسلمانوں کو اس کو یاد جانا بہت ضروری ہے عشرہ مبشرہ کی سے کہتے ہیں وعدہ اس کسرہ صحابہ اکرام میں کو حجور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنتی ہونے کی خوش کبری سنا دی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ایک خوش نصیب دس صحابہ اکرام ہے جن کو نبی کریم نے دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت کی تمام مسلمانوں کو ضروری ہے کہ یہ دس صحابہ جنہیں عشرہ مبشرا کے لقب سے نوازہ گیا ہے ان کا نام ہی ذکر میں دیکھئے آپ بچوں کو ایسے ہی ایمت دیں جن کو دینا یہ جگہ جمع کرلو بعد میں تمام بچوں میں تقسیم کرنیے جائے گا جن کو جن کو دینا یہاں پر جمع کرو بعد میں تمام بچوں میں تقسیم کرنیے جائے گا سوال نمبر دس ہم کو اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا جیسا کی قرآن پاک میں رساد باری ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَلَا اِنسَا إِلَّا لِيَا بُدُونَ الجریات چھپن پارہ ستائی سور جاریات آیت چھپن سبحان اللہ جلد ادنان ہمیں اللہ رب العزت نے یقیناً اللہ تعالیٰ برکاتہ اور اس کا ثبوت قرآن مقدس میں موجود ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے کس مقصد کے لیے پیدا فرمایا سوال نمبر گیارہ توحید کیا ہے توحید یہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اسے کو اپنا معبود ماننا توحید دو چیز ہے صرف اللہ کو ماننا اور اسی کی عبادت کرنا توحید میں کسی کا کوئی ساچھا رہے توحید صرف اللہ کے لیے اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کو ہی عبادت کے لائے جائے سوال نمبر دس حضور کے ان دو چچا کے نام بتاؤ جو ایمان لائے پہلا حضرت حمجر رضی اللہ علیہ دوسرا حضرت عباس رضی اللہ علیہ سبحان اللہ یہ نبی اکرب کے دو خوشنصیب چچا ہیں جو نبی اکرب پر ایمان لائے حضرت حمجر رضی اللہ تعالیٰ میں اور حضرت عباس رضی اللہ علیہ سوال نمبر تیرہ جن اتنی پر سوار ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت فرمائی اس کا نام بتاؤ جو جس اتنی پر سوار ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت فرمائی عوام میں سے کوئی اس کا نام بتاؤ جس اتنی پر سوار ہو کر مکت المکرمہ سے مدینیت المنورہ تشریف لے گئے رب کے حکم پر حجرت فرمائی اس اونٹنی کا نام کوئی عوام میں سے بتائیں حضورتنی کا نام قصوہ ہے آج آپ لوگ ہیسے کر لوگ اس اونٹنی کا نام القصوہ ہے جس پر آپ نے حجرت فرمائی تھی سوال نمبر چودہ سوال نمبر پندرہ اسلام میں سب سے پہلے شہیدہ کا نام بتایا حجرت سمیر عدیلہ کرامن قاتبین وہ دو فرشتے ہیں جو انسانوں کے آمال کو لکھا کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہمیسہ رہا کرتے ہیں اور اسلام میں سب سے پہلی شہیدہ یعنی مرد شہیدہ کا نام بتایا اور اس شہیدہ حضرت سمیر علیہ اللہ عنہ سوال نمبر سولہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت کیا ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت یہ ہے نیکیس دل لگنے لگے اور گناہوں سے نفرت ہونے لگے یہ اللہ سے محبت کی علامت ہے سوال نمبر سترہ اللہ سے قربت کا ذریعہ کیا ہے نماز قربت کا ذریعہ ہے نماز میں بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے نماز یہ کیسی عبادت ہے جو بندوں کا رب سے قربت کا ذریعہ ہے سلام علیکم اللہ تعالیٰ سے بخاطر محمد عبو بکر عبو بکر نماز کی حالت میں نگاہ کہاں ہونی چاہیے قیام میں سجدے کے جگہ رکو میں پر دنوں کے انگوٹھوں کے درمان پر ناک پر قادم میں گھن میں نگاہ ہونی چاہیے سبحان اللہ بتانے میں ہو سکتا ہے تھوڑا سے بچے سے فرق ہو رہا نماز میں آج جان لیجئے کی نماز کی حالت میں نگاہ کب کہاں ہونی چاہیے قیام میں ہیں تو سجدے کی جگہ رکو میں ہیں تو دونوں قدم کے انگوٹھوں پر سجدے میں ہیں تو ناک پر اور قائدے میں ہیں تو گودھ میں ہونی چاہیے سوال نمبر انیس سجدہ کا صحیح طریقہ کیا ہے سجدہ کا صحیح طریقہ ہے کہ پہلے دونوں گھٹھنے پھر دونوں ہاتھوں کے پنجے کے دریوائند پر ناک پر کر کر پیشانی اور پیشانی اور کھا رہے کے تین دونوں پر کر جائیں چلیے 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 یہی سوال کا جواب دو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ سجدہ کا صحیح طریقہ کیا ہے سجدہ کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے دونوں گھٹنے پھر دونوں ہاتھوں کے پنجے پھر ناک پھر پیشانی اور کھا رہے کے دونوں پیروں کے کم کم تین گلیوں کا پیٹ جمین سے لگا رہے ہیں سبحان اللہ یہ سجدہ کا مکمل طریقہ ہے یہ سجدہ کا مکمل طریقہ ہے کہ جب انسان سجدہ میں جائے تو دونوں ہاتھ زمین پر بیچھے ہوئے ہوں اور انگلیوں کا رست کبلے کی طرف ہو اور یہ دونوں ہم اٹھے کان کی لاؤ کے نشانے پر یہ کان کی جو لاؤ ہے اس کے نشانے پر ہوں اور پیشانی ناک پہلے سجدہ میں پڑے پیشانی بعد میں ناک کو سجدہ میں پہلے پڑنا چاہیے پیشانی بعد میں اور پیر کے سب اگلیوں کا رخ کبلے کی طرف ہو نہیں ہو سکتا تو کم از کم تین اگلیاں ان کا رخ کبلے کی طرف ہو یا تو کوئی عذر ہے تو آپ جیسے بہتر ہوا جس طریقے سے آپ پدناماز ادا کر پائیں ویسے ادا کریں یا اگر کوئی عذر نہیں ہے تو اس طریقے سے سجدہ کو ادا کریں ازان دینے پر بہت بڑا سواب ہے حضور نہیں ازان دینے میں کیا سواب ازان دینے میں بہت بڑا سواب ہے جیسے کہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ازان کا سواب بتاتے تو باپ بیٹے میں تنوار چل جائے سبحان اللہ یقینا اگر نبی ازان دینے کا سواب بتا دیتے تو باپ بیٹے میں تنوار چل جاتی لیکن آج کے ہمارے عیمہ حضرات ازان دینے سے کتراتے ہیں برا نہ لگے سچائی بیان کر رہا ہے آپ دوسروں کو مسئلہ بتا سکتے ہیں تو اتھ پر خود امدہ نہیں کریں ہاں آپ اس کو پابندی کے ساتھ نہ کریں لیکن اگر کبھی تاخیر ہوتی ہے موزن نہیں حاضر ہے یا کوئی علاقے کا مقتدی نہیں حاضر ہے تو ازان آپ پڑھ سکتے ہو آپ دوسروں کو مسئلہ بتا سکتے ہو وہی سواب تو آپ کے لیے بھی ہے جو سواب آپ دوسروں کو بتاتے ہو وہی سواب آپ کے لیے بھی لکھا گیا ہے چلیے چلو نام مجیب نہیں حافظ علمان صاحب آپ بولتے رہے ہیں حافظ علمان صاحب آپ بولتے رہے ہیں آپ بولتے رہے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ و تعالی برکاتہ محمد عاصر فاروقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وہی کہاں نازل ہوئی اور کونسی آیت مبارکہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی و جی نازل ہوئی اور پانچ آیت کیسا جواب نہیں جو باقی ہو رہے ہیں کون باقی ہے چلو اٹھو کہ چلو اسلام علیکم جواب جواب اعلان نبوت کتنی عمر مبارک میں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی غارہ ہیرہ میں نازل ہوئی اور آیت مبارکہ اقرہ کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت چالیس سال کی عمر میں اعلان فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی زوجات تھی بہت اہم سوال ہے غور کریے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گیارہ جا جاتی ہے حضرت خدیثہ رضی اللہ علیہ وسلم کی کتنی زوجات تھی بہت اہم سلما رضی اللہ علیہ وسلم کی کتنی زوجات تھی بہت اہم سلما رضی اللہ علیہ وسلم کی کتنی زوجات تھی بہت اہم سلما رضی اللہ علیہ وسلم کی کتنی زوجات تھی بہت اہم سلما رضی اللہ علیہ وسلم کی کتنی زوجات تھی بہت اہم سلما رضی اللہ علیہ وسلم کی کتنی زوجات تھی بہت اہم سلما رضی اللہ علیہ وسلم کی کتنی زوجات تھی بہت اہم سلما رضی اللہ علیہ وسلم کی ک حضرت زبیریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صافیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گیارہ زوجہ اور آج جو دنیاں میں مشہور ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ کوئی غور نہیں کرتا کہ آپ نے کب نکاح کیا کس بنیاد پر نکاح کیا اگر نفس کی بنیاد پر آپ نے نکاح کیا ہوتا تو ساری اولادیں ایک اولاد کو چھوڑ کر صرف اس چالیس سالہ حضرت خدیجد القبرہ سے پیدا میں ہوتی اور خواب سے پیدا پیدا لیکن آپ کی ایک اولاد کو چھوڑ کر ساری اولادیں آپ کی پہلی بیوی اور آپ ایک اہم بات ہے آپ نے جتنے نکاح کیا یا تو وہ بیوہ تھی یا تو تلاک شدہ صرف حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہم لوگ نوجوان ہوتے ہیں اگر کسی بیوہ سے نکاح کرنے کو کہا جائے لیکن ہمارے نبی اکرم نے ان سارے نکاحوں کو ہمیں درس دینے کے لیے ہمیں تعلیم دینے کے لیے کیا آنے والی امت کو سکھانے کے لیے اتنے نکاح کیے اور ہر نکاح کی کچھ نہ کچھ کچھ وجوہات رہا کرتا مختصر انداز میں یہ تمام زوجہ اکرام کا نام ہے جس سے آپ نے نکاح کیا اور صرف عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کے تمام یا تو تلاک شدہ یا تو بھی سوال نمبر پچیس اور آخری سوال علیہ حضرت کون ہیں علیہ حضرت ایک سچی کے آسی کے رسول ہیں جن کا نام امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے فازل بریبلی جنہوں نے ہندوستان میں سنتیوں کا عام کیا سنتوں کو عام کیا سبحان اللہ یہ مولانا حسین صاحب اور ہمارے امام صاحب حضرت مولانا عرمان صاحب کی محنتوں کا نتیجہ ہے ہم تو صرف باہر رہتے ہیں فون لگا کہ ان کو کہتے ہیں بس ہم کچھ کر نہیں پاکے ہیں یہ ان کی کاویشوں کا نتیجہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے ننے منے بچوں کو ان لوگوں نے اس حالت میں بنایا کہ آج یہ آپ کے سامنے مائیک پر اسلامی سوال و جواب میں حصہ لیے ہیں اور بچے ہیں غلطیا ہو جاتی ہیں لیکن جس طریقے سے ان بچوں کی تیاری کرائی قابل تحسین قابل مبارک بات ہے مولانا حسین اور مولانا عرمان صاحب اور میری گزارش ہے کہ آگے بھی میرے ساتھ میرا ساتھ ایسے دیسے رہیں انشاءاللہ والعزیز میں اس سے اور کچھ زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں گا موزز سامنے کے نام آخری سوال و جواب آلہ حضرت کے حوالے تھا بس بس پانچ منٹ آنے ٹھاک ہوں گا آج آلہ حضرت کے نام کو لے کے بہت خدفسار ہوتے ہیں کبھی مکنپور میں ہوتا ہے کبھی دیوہ شریف میں ہوتا ہے لیکن یہی آلہ حضرت کی بدولت آج ہم مکنپور کو بھی پہچانتے ہیں دیوہ کو بھی پہچانتے ہیں آلہ حضرت اگر نہ ہوتے تو نہ ہم مکنپور کو جانتے ہیں نہ دیوہ کو جانتے ہیں عشق رسول آج ہم یہاں موجود ہیں ذکر رسول کر رہے ہیں جس نے صیرت مصطفیٰ کانفرنس سجا کے بیٹھے ہیں یہ آلہ حضرت کا احسان ہم پر ہے عظیم احسان ہے کہ آج ہم نبی کا نام لینے کے لیے یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں اگر آلہ حضرت کی قلم نہ ہوتی تو آج ہم عشق رسول اللہ ہوتا معزز صاحب اکرام آلہ حضرت کے علم کا یہ عالم تھا دو چار منٹ کیا دو چار دس سال میں آلہ حضرت کا علم کوئی نہیں دیان کسی تھا لیکن ذرا غور غریہ کی آلہ حضرت کس طریقے سے لوگوں کو محتور جواب دیا کرتے تھے یا ان کو راہ راست پر لانے کا نشک کرتے تھے اپنے ہندوستان بہرائی شریف کے کچھ دور پر ایک مقام نان پارا آپ لوگوں نے سنا ہو وہاں کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے وہاں کا نواب تھا نان پارا کا اس نے آلہ حضرت کی بارگاہ میں اپنے ایک کسی خاص آدمی کو بھیجا وزیر کو یا کسی کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ آلہ حضرت احمد رضا سے کہو میرے نام کا تصیدہ پڑھیں میرے نام کا تصیدہ تحریر فرمائے لکھ دیں آلہ حضرت نے سنا تو ان کو جلال آیا غصہ آیا لیکن انہوں نے غصے میں کچھ کہا نہیں بلکہ کلم اٹھایا تو نبی کریم کی تعریف کرنا شروع وقت نہیں یہ زیادہ میں پوری ناشر نہیں پڑھ سکتا لیکن آپ کو مقتے میں اس پر غصہ آیا آخری اشار میں اس پر غصہ آیا آپ نے لکھا کرو مد ہے اہل دول رضا کرو مد ہے اہل دول رضا پڑھیں اس بلا میں میری بلا یعنی میں کسی اہل دول رضا غیر کی تعریف کروں میں کسی اہل غیر کی تعریف کروں اس بلا میں میری بلا پڑھیں میری جو بلا ہیں اس بلا میں چلی جائیں میں کسی اہل غیر کی تعریف تو اسی نہیں کر سکتا کرو مد ہے اہل دول رضا پڑھیں اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم میں گدہ ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نان ہے آخری شیر میں اتنا غصہ اس پر کیا آپ نے اس کو اُلٹ پلٹ کر دیا نان پارہ کو اُلٹ پلٹ دیا میرا دین پارے نان ہے میں گدہ ہوں اپنے کریم کا یعنی میں نبی کا غلام ہوں میں نبی کے لیے تصیلیت ہوں گا میرا قلم اٹھے گا تو نبی کی تعریفت اصیف کرے گا کسی نے اللہ حضرت سے کہا رب کی شان میں حمدل کیے آپ نے قلم اٹھایا جب حمدل لکھنا شروع کیا تو اس میں بھی نبی کی تعریف تو ایرہ بھائی جس نے تجھ کو احمدن کرم بنایا لکھتے حمد ہے تعریف تو آپ نے کہا میں گدہ ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نان ہے یعنی میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے جو میں روٹی کے ٹکڑے پر بھگ جاؤں میں صرف تعریف اپنے نبی کی ہی کروں گا کسی ایرے غیرے کی تعریف ہی کریں گا ایک اور شیر آپ کا مشہور ہے بس آخری شیر مدینہ شریف میں آپ تھے وہاں پہ ایک شاعر آیا مسجد نبی میں قریب پہنچا اس نے بہت محبت میں شیر پڑا درخت یوں کھڑے ہیں حضرت والا کے ساتھ اس کے رسول دیکھئے آلہ حضرت کسی دی میں انہوں نے پڑا کہ درخت یوں کھڑے ہیں حضرت والا کے ساتھ میں لیلہ کھڑی ہو جیسے مجنوب کھڑا ہو جیسے لیلہ کے ساتھ خیمہ لیلہ کے ساتھ مجنوب کھڑا ہو جیسے خیمہ لیلہ کے ساتھ کسی نے اللہ حضرت کو بتایا فلا شاعر آیا پر آپ نے کہا آپ نے کہا آپ اس کے پاس گئے پہنچیں آپ نے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی شرم نہیں آتی محبت کے مزار اقتص تو لیلہ کے خیمے سے تشبیح دیتا ہے اقل ہو سائے کی نہیں تجھے اس نے کہا حضور اگر آپ کو اس سے بہتر آپ کو اس سے بہتر اگر شیر لگانا آتا ہے تو آپ لگا کے بتائیے آپ نے کہا دھرخت کھڑے ہیں حضرت والا کے سامنے یہ درست تھے قدسی کھڑے ہو جیسے ارش محل اللہ کے سامنے آئے 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 باہ 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 قدسی مطلب فرشتے ارش محل اللہ رب کی بیٹھنے کی جگہ قدسی کھڑے ہو جیسے ارش محل اللہ کے سامنے تو میرے بزرگو اور دوستو یہ آلہ حالہ کا مقام آج ان کا حسان ہے کہ ہم یہاں پہ کٹھا ہوئی ہیں یہ حضور کا ذکر کرنے کے لئے اور محسن سامین اکرام یہ جلسہ کرنے کا میرا مقصد صرف اور صرف سنیت کو پرقرار رکھنا ہے آنے والی اپنے نسل کے اندر اس کے رسول منتقل کرنا میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے اس جلسے کو کرنے کا اور یہ بچوں کا پروگرام کرنے کا میرا مقصد ہے کہ عوام تک جو ابھی آپ نے پہلا سوال سنا اوپر اللہ ہے اللہ اوپر ہے اللہ اوپر والا جانے یہ آج عام بات ہے میرے بزرگو اور دوستو اس سے بچو اور دس بچے نو بچے دس بچے اور میرا ہر سالے سوال رہتا ہے آج ہم عوام اور خاص جملے کو استعمال کرتے ہیں یہ قرآن کی آیت ہے میرے بزرگو اور دوستو اس کو بند کرو توبہ کرو اور اس سے پرہیس کرو لند ترانی قرآن محددس کی آیت ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ علیہ نے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے بچوں کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو بچوں کی حوصلہ افضائی لائے گی اللہ رب العزت ہمارے بچوں کی محنتوں مشکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو یہاں پہ بیان کیا گیا ہم سب اس پر عمل کرنے کے توفیق دعا فرمائے آمین